بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ ڈالن نزول اس کو بھی پیاس کی پیسٹ میں بھون لیں گے ہم نے ادرک اور لسن کی پیسٹ کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے پیاس کی پیسٹ میں بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی ایک کب دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بھی چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے بھونیں گے پانچ منٹ تک ہم نے ادرک لسن کے پیسٹ اور پیاس کے پیسٹ میں دہی کو بھی بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچیں بسم اللہ الرحمن 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 اور نمک بسم اللہ الرحمن 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 اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم ڈالیں گے سفید دھنیا پاؤڈر بسم اللہ الرحمن 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 اس کو بھی ہم مکس کریں گے اب دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے دو سے منٹ ہم نے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے چکن کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سفز مرچو کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم چکن میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اس میں لائے رکھنا لیا ہے اور اس کو ہم کور کر کے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ چکن جو اچھے سے گل جائے دس منٹ ہو گئے ہیں پانی بھی کشکو ہو گیا ہے اور ہمارا چکن بھی جو ہے وہ بہت ہی اچھا گل گیا ہے اب ہم اس پر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اور اس کو می کھ کریں گے اچھے سے اب ہم چکنیں ڈالیں گے سفید زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مکس کریں اب ہماری وائٹ چکن کڑا ہی تیار ہے اب ہم اس کی گارنشن کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سبز مرچے بسم اللہ الرحمن الرحیم باری کٹی ہوئی ادرک تھوڑا سا سبز بنیا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزی کی کڑا ہی بنی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اب ہم اس کے اوپر سے بھی دوبارہ سے گارنشن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باری کٹی ہوئی ادرک تھوڑا سا سبز دھنیا اور باری کٹے ہوئے لیمون اب ہماری وائٹ چکن کڑاہی بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو فرنڈز اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت مولیے گا اب ملیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا